نمشکار دوستو ابھی پھروری کا مہینہ چل رہا ہے نا آج سے دس سے پندرہ دن بعد کی ایک دناک نوٹ کرو جو میں بول رہا ہوں بیس مارس دو ہزار چوبیس کے بعد میں ایک ایسا سمیہ آئے گا آپ لوگوں کے سامنے جب یہ جو آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو موبائل فون یوز کرتے ہو نیویگیشن یوز کرتے ہو یعنی کی سیٹرلائٹ سے جو بھی کام آپ کا ہوتا ہے نا یہ سارا پوری طریقے سے بند ہو جائے گا آپ پراچن سمیہ میں جب بیل گارڈیو پہ لوگوں آئے جائے کرتے تھے وہی سمیہ میں واپس چلے جاؤ گی اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا یا صرف دھرم گرنٹوں کے مادیم سے نہیں کہہ رہا دھرم گرنٹوں کے اندر تو کہہ ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ویگینکوں نے بھی اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ بہت ہی جادہ جلدی یہ سمیہ اب آنے والا ہے اور میری اس بات کا یقین آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہو کہ دنیا کے سبی جتنے بھی عرب پتی لوگ ہیں ان سبی نے اپنے گھروں کے اندر بنکر بنا لی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ سمیہ بہت جادہ نزدیک ہے بھارت سرکارویں دنیا کی جتنی بھی سرکار ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تیاری ایک یدستر پر شروع کر دی ہے اور اس کا آپ کو ریجلٹ دیرے دیرے دیکھنے کو بھی ملنے لگ جائے گا اب دراصل میں کس بار میں بات کر رہا ہوں وہ کونسی وہ دیناک ہونے والی ہے اس کے بار میں اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں لیکن ایک بات دیان رکھنا بھارت سرکار ابھی کچھ دنوں کے اندر ایسے فینس لے گی جس کے قرآن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک ایک شبد سچائی کی شکل میں تبدیل ہونے والا ہے دراصل دوستو ہمارے دارمی گرنتوں کے اندر ایک بات لکھی تھی کلیوک کے اندر سورج کی طرف سے ایسی پرلے آئے گی جس کے اندر جتن انہوں نے ادھونکتہ بنائی ہوگی وہ احسن احسونکی کا گار پر آ کر کھڑی ہو جائے گی جتنے بھی ینتر ہوں گے وہ سارے چلنے بند ہو جائیں گے وہ انسان کو واپس پراتاً سمیں کی طرح جیون ویتیت کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا ایسی باتیں ہمارے دارمی گرنتوں کے اندر الگ الگ بھاشا میں الگ الگ طریقے سے لکھی گئی تھی اب جب یہ بات میں نے پڑھی تو پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میرے پڑھنے میں کوئی گلتی رہ گی ہوگی کیونکہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اتنی ترقی انسان کر چکا ہے واپس ہم کیوں جائیں گے اس سمیں میں اس لئے میں نے آپ کو کبھی بھی یہ ویڈیو کے بارے میں نہیں بتایا تھا پرانتو تھوڑے دن پہلے ویگانکو کی ایک ریسرچ آتی ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ سورج کے اوپر ایک ایسا طفان آنے والا ہے جو کئی کئی سالوں بعد لگاتا رہتا ہے لیکن سورج پر جو اس بار طفان آئے گا تب اس سے جو گرم لہرے اٹھیں گی جسی اپنے لہرے کہہ سکتے ہیں ویسے سولر سٹروم کہتے ہیں جو سولر ویوز آئیں گی وہ اس بار دھرتی کی طرف آئیں گی اور جب وہ دھرتی کی طرف آئیں گی تب وہ اتنی زیادہ گرم ہوں گی کہ اس سے جو سیٹرلائٹ اپنے گھوم رہے ہیں وہ سارے اس سے جل کر نشٹ ہو جائیں گے وہ انٹرنیٹ تھپ پڑ جائے گا اب آپ کو میری یہ بات لگ رہی ہوگی مجاکی بھئیہ یہ تو پھال تو فینک رہے ہیں یہ جھوٹ ہے آپ کو میں ادھارن دیتا ہوں کیونکہ ابھی ایک ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے اپنی پرتوی پر یہ چیز ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے سمیں پہلے لگبر سال ڈیڑھ دو سال پہلے کینیڈا کے اندر گرمی کے چلتے ایک مہینے میں پانچ سو سے زیادہ لوگ مر گئے تھے وہاں پچاس ڈگری سے اوپر تاپ مان چلا گیا تھا صرف کینیڈا ہی نہیں اور بھی کئی ایسے تھنڈے دیش تھے یہاں پہ بارہ مہینے تھنڈی تھنڈ رہتی تھی لیکن اس بار وہاں گرمی اتنی پڑ گی دو سال پہلے اچانک سے گرم ہوایاں چلنے لگی کہ لوگ گرمی کے قرآن مرنے لگے تاپ مان پچاس ڈگری ساٹھ ڈگری پار وہاں پہ ہونے لگیا وہ کیا آیا تھا اسے کہتے ہیں ہیٹ وی وہاں پر چلی تھی سورج سے گرم ہوایاں آئی تھی جس سے قرآن برف والے علاقے پر بھی لوگ گرمی کے قرآن مرتے چلے گئے تھے تو آپ کو وہ دھارن تو مل گیا کہ اگر سورج سے ایسا کچھ آتا ہے تو اس کا ایفیکٹ درتی پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب آپ کو بتاؤں کہ اب وہیغانکوں کا کہنا ہے کہ اسی سورج سے ایسی سولر شٹروم آنے والی ہے جس کے قرآن یہ جو سیٹلائٹ ہے جن کے مدیم سے میں انٹرنیٹ کا پریوک کر پا رہے ہیں جس کے قرآن آپ میرے کو سن پا رہے ہیں ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ سارا اچانک سے ایک دن بند ہو جائے گا وہ درتی پر کئی علاقوں میں تاپ مان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو پائے گا اب یہ کہانی یہ جو بات تھی یہ خبر کافی سمیہ سے چرچہ میں تھی لیکن پھر بھی میرے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا میرے کو لگا شاید سولر شٹروم آئے گا لیکن سائنٹسٹ ایسی کوئی پدتی نکال لیں گے جس سے شاید بچا جا سکتا ہے لیکن پھر میرے سامنے ایک ڈاٹا آنا شروع ہوا مجھے پتا چلا فیس بک کے جو مالک ہے مارک جکر بھگ انہوں نے ایک انڈرگراؤنڈ بنکر بنا لیا ہے میں سوچا شاید بنا لیا ہوگا پھر نام آتا ہے سٹیو جوبز کا انہوں نے بنا لیا پھر بل گیٹس کا نامت ہے انہوں نے بنا لیا ایسے کرتے کرتے پندرہ سے بیس ارب پتی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے لیے ایک سپیشل سیپ بنکر دھرتی کے نیچے بنا لیا اب یہ جو بات تھی یہ دو چیزوں کے اور اشارہ کرتی تھی پہلا تو یہ تھا کہ بھئیہ سیٹلائٹ کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے وہ سولر شٹروم آنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بات آ رہی تھی کہ شاید اب یہ پرتوی یودھ کی اس کا گار پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ سبھی کو پتا چل چکا ہے کہ پرمانو یودھ سے پرتوی کو کوئی نہیں بچا سکتا وہ ایسا ہی کچھ ہمارے اتحاس میں پہلے بھی ہوا ہے جب جب ویگیان نے بہت زیادہ ترقی کری تھی اسی پرکار کی چیزیں ہوئی تھی وہ اس کا ریجلٹ بھی سیم ہونے والا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ ویگیان نے کب ترقی کری تھی پہلے تو لوگ بیل گارڈیو پہ چلتے تھے ویگیان تو اب سب سے زیادہ ترقی میں ہے نہیں میرے بھائی آپ غلط ہو ہمارے اتحاس میں اگر آپ جا کے دیکھو گے مہا بھارت کال میں رمائن کال میں تو آپ کو پتا چلے گا تب ویگیان بہت زیادہ ترقی میں تھی حالانکہ لوگ اسے کہانیاں کہہ دیتے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ پھر آخر وہ کہاں گئی وہ ترقی اگر ہم نے کری تھی واپس ہم جیرو پر کیسے پہنچ گئے کیونکہ تب بھی ایسے ہی حالات پن ہوئے تھے اس کا ریجلٹ بھی ایسا ہی ہوا تھا جو اب ہونے والے دراصل آپ کو بتائیں کہ تھوڑے مہینے بعد سال دوزار چوبیس کی وہ ڈیٹ ویگیانکوں نے تیہ کر دیا ہے جب سورج کی اوپر ایک ایسا تفان اٹھے گا وہ باقی بار تو وہ ادھر ادھر ٹپ جاتا تھا تفان لیکن اس بار وہ صدا پرتوی کی طرف آئے گا اب جو پرتوی کی طرف آئے گا تو جو پرتوی کی اپنے جو اوپر اپر سپیس میں جو سیٹلائٹ روٹیٹ کر رہے ہیں اوپر گھوم رہے ہیں وہ اتنا تاپ مہین سہ نہیں پائیں گے اور جب وہ اتنا تاپ مہین آئے گا وہ فنکشن کرنا بند کر دیں گے وہ درتی پر گرنے لگ جائیں گے اب یہ درتی پر گرنے کی جو گٹنا ہے نا اس کو لے کر ہمارے کافی سارے بھوشہ وقت انہیں بھی کہا تھا کہ سپیس میں مانو دوارہ بیجے گئے وہ پکر نچانک سے واپس درتی پر گرنے لگ جائیں گے اب یہ گٹنا کو کئی لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی ایلین حملہ ہو جائے لیکن ایلین حملہ تو شاید دور کی بات تھی پہلے سورہ دیو نے حملہ کر دیا اب یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا کیا کرن ہے کیا اسے روکا جا سکتا ہے دوستو دیکھو ویگانکوں کے پاس اس کا کوئی اپچار ابھی تک نہیں ہے کیونکہ نہ تو سیٹلائٹوں کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے نہ سولر سٹروم کو اب سورج کو روکنے کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سورج کو کسی طرح روک دیں کوئی اور پلینٹ ہو کوئی دھرتی کی طرح بڑھ رہا ہو تو ناسا نے وہاں پر ایسے نیوکلئر ویپن اسٹیبلائز کر رکھے کہ اسی توڑے جا سکتے ہیں راستے بدلے جا سکتے ہیں لیکن سورج کی گرمی کو کوئی نہیں روک سکتا یعنی کہ آنے والے سمیں میں آپ یہ چیز دیکھو گے کہ جب سولر سٹروم وہاں پر آئے گا تو اس کا ریجلٹ ایک ایک انسان کو بھکتنا پڑے گا لیکن جو لوگ اچھائی کے مارک پر چلتے ہیں انہیں اس سے بہویت ہونے کی آفشکتہ نہیں ہیں کیونکہ آج سے پہلے بھی اتیاز میں کافی بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں وہ ہر بار سچائی پر چلنے والے ویکٹیوں کو عشوری شکتی دوارہ بچا لیا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ بھوششہ بھوت کال کا درپن ہوتا ہے یعنی کہ اتیت ہمارا بھوششہ کے ایک درپن ہوتا ہے جو کچھ پہلے ہو رکھا ہے وہ ہوب ہوب واپس دوبارہ بھی ہونے لگ جاتا ہے اور اب جو حالات اتپن ہو رہے ہیں اب جو کنڈیشنز بن رہی ہیں وہ ویسے کا ویسا ہی ہم سب کو نجر آ رہا ہے کیسے کیسے آگے کچھ ہونے والا ہے اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اور کیا کچھ دوہجار چوبیس میں ہوگا ہمیں جاننا ہے لیکن اتنے سارے بھوششہ وقت ہے تو ہمیں آپ کو بتا دیں کہ ہم نے ایک کتاب بنائی ہے جس کے اندر ہم نے دوہجار چوبیس کی ساری بھوششہ وانیاں لکھ دی ہیں جتنے بھی سادو سنت مہاتمہ انہیں ہمارے دھارمی گرنٹھوں کے اندر لکھی تھی وہ ساری کی ساری بھوششہ وانیاں آپ کو مطر ایک کتاب کے اندر پڑھنے کو مل جائیں گی آسان ہندی واشا میں وہ بھی ڈائیگراموں کے مادیان سے اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا مہتر 299 روپے میں آپ ابھی اسے کریج سکتے ہو دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نئی سی جاننے کو ملی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں ملتے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے رابرہ خاف ملتے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے